تو دیکھتے آنکھ اور سنتے کانوں کو ایک دفعہ پھر شارک کا سلام پہنچا اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت دنوں بعد کیونکہ کافی دنوں سے میں صرف شورٹس اپلوٹ کر رہا تھا آج میں ایک ویڈیو بنا کے لیا ہوں آہ وہ بھی فائیور کی اوپر کے فائیور کی اوپر آپ اس طریقے سے گگ بنا کے ارننگ کر سکتے ہیں یا زیادہ طرح جو ٹرینڈ چل رہا ہے فائیور کی اوپر آہ وہ بہت سار چیز ہوگا جس چلگ بینے پین فلک ٹرینڈنگ میں ہائی لوگو ایک ہوتا ہے ہوجو ترینڈ چلک ہے برگر وغیرہ اور باسکیٹ بول اور بیس بول اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتا ہے حد سے زیادہнаруж ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنی جیولئی وغیرے کیس کو یوز کرتی ہےselves کو سپورٹ میں بھی یوز کر رہی جاتا ہے جم وغیرے میں بھی تو اس کو garage اور اس کو ھیعیوز کس طرح کرتے ہیں کس چیزوں کا ڈیٹلائز کر کے آپ اس کو یسیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو hand sketch نہیں بھی آتا ہے تھب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں easily تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھے گا سب سے پہلے آپ نے آکے file پر new کرنا ہے اور with لینی ہے 3500 hide لینی ہے 3500 اور resolution لینی ہے 300 یعنی کہ 35000 resolution لینی ہے 300 اور آپ نے کرنا ہے create یہ آپ کے سامنے آئے گیا آپ کا paper now اب آپ نے کرنا ہے کہ بہت easy ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے shape tool لینے سرکل اور اس کو shift کے ساتھ draw کر لی جائے گا یاد رکھیے گا کہ یہاں سے shape select ہو ٹھیک ہے stroke اس کا کر دی جائے گا black fill اس کا کر دی جائے گا ھائپ اور stroke میں نے کر دیا اس کا پندرہ نہیں پندرہ نہیں کرتا میں اس کو کر دیتا ہوں پچیس ٹھیک ہے پچیس will be fine 30 کر دیتے تیس کر دیتے اور اس کے بعد اس کی duplicate click control جے اور اس کو control جے کرنے کے بعد alter click کے ساتھ اس کو کر آپ نے چھوٹا بہت easy طریقہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ چیزوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ جو customer ہوتا ہے فائیور کے اوپر وہ آپ کو چیزیں پروائیڈ کر دیتے نہیں ہو اور کس نے آپ کو بولا کہ بھائی میں نے آہ بیس بول کے اوپر آہ آہ لوگوں بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں آہ ڈھانچا ہو اور بیس بول ہوں تو بہت easy طریقہ ہے simple آپ نے اس کل اٹھا لینا ہے آپ سرچ کریں گے آپ کو بیس بول میں مل لائے گا نیٹ سے گوگل سرچ کریں گے ٹھیک ہے اس کل میں مل لائے گا یہ تین چیزیں میں نہ رکھیں یہ چیزیں میں میں انکلوڈ کر دوں گا ڈاؤنلوڈ سیکشن میں ڈسکرپشن کے اندر اب یہاں سے میں نے اس کل اٹھایا اور اس کو یہاں پر ڈریک کرتا والا ہے اور یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے سب سے ٹاپ پہ اچھا اس کا کلر ہلکا سا گرے ہے تو آپ اس کو کنٹرول یو کر کے چاہے تو اس کی لائٹنس بلکل بلیک کر دیجئے ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے کنورٹو سمارٹ آبجٹ کیجئے گا تاکہ اگر چھوٹا بڑا کریں تو اس کو یہ پکسلٹ نو کنٹرول ٹی کرا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرا یہاں رکھیں گے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آکے میں بیس اس کو اٹھاتا ہوں بیٹ کو اور کنٹرول ٹی سے اس کو اس طرح کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اس کل کے پیچھے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کنٹرول کنٹرول یوں سے بھی اس کو لائٹ کر دیتے ہیں آہ ساری کنٹرول یوں نہیں کیجئے گا کنٹرول ال کیجئے گا اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا رائٹ کیجئے گا تو بلیک ہو جائے گا اب کچھ چیزیں اس میں ہم نے کر دی ہیں پہلے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر اس کی ڈبلیکیٹ کریں چاہے تو کنٹرول جے سے کیجئے گا کنٹرول ٹی رائٹ کلپ فریزنٹل اور اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دیجئے گا ہم یہاں تک آپ یہ اب ہم توبارے سے کرتے ہیں رائٹ کلپ فریزنٹل آہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا رائٹ پائے گئی ہے ٹھیک ہے میں کی بورٹ کی کیس سے اس کو رائٹ پہ کر رہا ہوں اور لیفٹ پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ماسک دوں گا اور اس کو بھی ماسک دوں گا ٹھیک ہے ماسک پہ سلیٹ کروں گا یہاں سے بروش دلوں گا اور بروش کو کر دوں گا اکدام ہارڈ اور اب اس کو میاں سے رموف کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے میں اس کو رموف کر رہا ہوں جاتا آپ ایسے رموف کر لیں ٹھیک ہے اور جاتا آپ اس کو ایسے رموف کر لیں ٹھیک ہے میں نے اس کو رموف کر آہا اب میں اس کو تھوڑا سا آف سی لاؤں گا اس کو وائٹ کلر کیجئے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا طریقہ ایک طریقہ اور ہے بہت فیلال میں بھی یہ رکھتا ہوں سمجھانے کے لیے اس کو بھی یہاں سے میں نے بلیک کلر لیا اس کو یہاں سے رموف کرا ٹھیک ہے ایسا 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 ٹیکسٹ جو مجھے کسٹمر پروائیٹ کرے گا اچھا جنب اب ایک تھوڑا سا ٹپیکل کام کرنا ہے آپ نے اور وہ یہ کہ یہاں سے اپنے سرکل لینا ہے اور یہاں سے لینا ہے اپنے پاتھ ٹیک ہے کہ شپ کے ساتھ اس کو ڈراؤ کرنا ہے ٹیک ہے یہ ہمارے ڈراؤ کر لیجئے گا ایسا ہے شپ کے ساتھ اپنے ڈراؤ کر رہا ٹیک ہے گلیر کھول لیجئے گا اب یہاں سے آپ لیں گے ٹیکسٹ ٹیک ہے ٹیک ٹیکسٹ جیسی آپ لیں گے اور اس کے دیکھیں کہ یہاں پہ آئیں آئیں گے اس کی کنارے پر ٹچ کریں گے تو یہ اس طریقے سے آئی کی صورت میں چینج ہو جاتا ہے کر آپ نے یہاں پہ کلک کرا ٹیک ہے اور یہاں پہ میں کچھ ٹیکس لگ دیتا ہوں گھوسٹ گھوسٹ رائیڈر ٹیک ہے گھوسٹ رائیڈر ٹیک ہے گھوسٹ رائیڈر لکھا اس کا سائز تھوڑا تھا چھوٹا کر رہا ٹیک ہے اور ایرو پہ کلک کر رہا پھر کنٹول ٹی سے اس کو میں چاہوں ہوں تو گھما کے ایسا بھی کر سکتا ہوں ٹیک ہے ایڈجسٹ ٹیک ہے اور شف آلٹر کلک کے ساتھ اس کو ہمیں شف آلٹر کے ساتھ آلٹر کے ساتھ میں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے اچھا اب مجھے نا فونٹ اس کا سمجھ میں نہیں آرہا تو میرے پاس بہت سارے فونٹ ہیں تو میں دوسرا فونٹ ڈیوز کرتا ہوں اس کو سلیٹ کرتا ہوں کنٹول اے یہاں سے میں لیتا ہوں اللف تھندر ٹیک ہے یہ فونٹ میرا فیوریٹ ہے ٹیک ہے اس کا چھوٹا کرتا ہوں میں سکسٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹول ڈیسٹ اس کو گھما کے تھوڑا سکو رکھا تھوڑا سکو رکھا تھوڑا سکو چاہوں گا میں یہاں سے پکڑ کے بڑھا گھر دوں گا ٹیک ہے یہ ہو گیا گھوسٹ رائیڈر اب یہاں پہ بھی مجھے ٹیکس دینا ہے تو یہ تھوڑا سا آلٹی پیکل اس کو غور ہوں سے دیکھئے گا یہاں کلک کریں ایک لیرلی ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہاں سے ونڈوز پائیں یہاں پہ اپشن ہوتا پاتھ کا پاتھ پہ کلک کریں پاتھ آلٹ آلٹی بنویس پہ کلک کر دیں پاتھ آئی ہے ٹیک ہے ٹیکس لیا اور آپ نے آپ یہاں کلک کریں ٹیک ہے پہ اتنا سارا ٹیکس پر آئی گیا تو آپ نے لگ دیا گھوسٹ رائیڈر ڈیوٹس ڈیو ڈیو ڈیوٹس اچھا اب یہ آ رہا ہے تیڑا یہ تھوڑا سا ایشو ہے تو یہاں سے ملوں گا پاتھ سیلیکشن ٹول اور اس پہ کلک کر کے اس کو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ کروں گا تو یہ اس طرح اوپر چلا جائے گا ٹیک ہے اب میں کلک کروں گا دوبارہ اس کے اندر آلٹر دبا کے رائٹ ارو کروں گا اس کے اندر گیپ آئے گا اور اس کو میں تھوڑا سا نہیں چلیا تو دیکھ سکتا آپ ایک گھوسٹ رائیڈر ڈیوٹس ہوگی ہے اچھا آپ اس کو بند کر دیں یہاں سے اچھا جنب آپ تھوڑا سا ڈیکوریشن کے لیے اس پہ میں دوبارہ سرکل لیتا ہوں چیک ہے آپ فل آفشان ہی رکھتا ہوں میں اور یہ کلیر کھول لیتا ہوں اور شب کے ساتھ یہاں پہ سرکل رو کرتا ہوں اس طریقے سے اس کو بند کرتا ہوں اور اس کو ڈبلی کٹ کرتا ہوں آلٹر کلک کے ذریعے تھے ٹھیک ہے اس کو شفٹ کے ساتھ سلائٹ کرا میں نے ہمارٹ کلک کرا کنورٹو سمارٹ آبجیکٹ ٹھیک ہے اب اس کی آلٹر کلک کے ساتھ ڈبلیٹ بنا لی کنٹرول ٹی ریٹ کلپ فلیپ آرزنٹل اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو خود سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فائنل ٹچ دیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ان سب کو سلائٹ کر لینا ہے شوٹ کے ساتھ کنٹرول جی سے گروپ پولڈر بنا لی جیگا یہ میں نے ڈیوڑی ہوگی اس کو اس کے پر رکھئے گا کنٹرول ٹی سے یہ ٹیکچر ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کیجئے گا اور آلٹر کلک کر کے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا سٹائل چینج ہو گیا ہاں پہ یہ کریں گے اور کنٹرول آئی کریں گے تو انورٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہلکا سا ٹیکچر آئے گیا کنٹرول یوں کر جیگا اس کی لائٹنس بڑا دیجئے گا ایک تو اس کو ڈبلیکٹ اور کیجئے گا ٹیک ہے ایک دفعہ اور کیجئے گا ایک دفعہ اور کیجئے گا اور تھوڑا سا کنٹرول سے اس کو سلائٹ میں کریں گے تو یہ ہی لگ اس کو بھی کنٹرول ٹی سے پکڑ کے تھوڑا سا سلائٹ میں کریں گے دیکھ سکتے ہیں ٹیکچر ٹیپ کا لکھ آ رہا ہے یہ ایک ونٹیج ٹیپ کا لوگ ہو گیا ہے ٹیک ہے تو یہ جیکٹ پہ پھوڈیز پہ کیپس پہ کیچینز پہ موبائل پہ اور کہیں بھی اس کو آپ ڈیٹلائز کر سکتے ہیں تو چناب اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرا ایک چینل اور ہے شہرخ میجیشن اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی جا کے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس کے اندر میں میجک اور میں اپنی زندگی کے بارے میں بلوگ بناتا ہوں تو اجازت دیجئے اسے اپنے پین کے ساتھ کے اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ